اسلام علیکم دوستو میں ساجد علی اس لیکچر میں ہم بات کریں گے لیگل فریم ورک آرڈر نائنٹین سیونٹی کے دور میں جو ایل ایف او انٹروڈیوس یا یا خان نے کیا تھا تو دوستو اس سے پہلے جو ہمارا لیکچر تھا ایوب خان کی حکومت کیسے ختم ہوتی ہے ایوب خان کی گورنمنٹ ختم ہونے کے پیچھے قاضیز کیا ہیں اور اس کے بعد سیکنڈ مارشلہ کون امپوز کرتا ہے یہیہ خان اور جیسے ہی ایوب خان کی حکومت ختم ہو جاتی ہے تو پھر دوسری مارشلہ پاکستان میں شروع ہو جاتی ہے اس وقت اسی دوران مارشلہ کے دوران ایوب یہیہ خان نے پرویجنل کانسٹیٹیوشن آرڈر پاس کیا تھا پرویجنل کانسٹیٹیوشن آرڈر کے مطابق جو یہ آؤٹلائن ہے ہم ڈسکس کریں گے پہلے تو ایوب روگیشن آف نائنٹین ہنڈرڈ سکسٹی ٹو کانسٹیٹیوشن اس کا مطلب یہ ہے کہ نائنٹین سکسٹی ٹو والا جو پاکستان کا دوسرا آئین تھا اس کو ختم کر لیا گیا پوائنٹ نمبر ٹو سی ایم ایل اے چیف مارشلہ ایڈمنسٹریٹر بکیم پریزیڈنٹ چیف مارشلہ ایڈمنسٹریٹر کون تھا یہیہ خان اب یہیہ خان اکارڈنگ ٹو پرویجنل کانسٹیٹیوشن آرڈر پریزیڈنٹ بن گیا پاکستان کا صدر بن گیا پوائنٹ نمبر ٹھری نو رٹ نو رٹ ایشوڈ بائی کوٹ اگنسٹ دے سی ایم ایل اے آر ڈیپٹی سی ایم ایل اے جیسے ہی پرویجنل کانسٹیٹیوشن آرڈر پاس کیا گیا تو اس وقت کورس کو جو کچھ پاورس دیے گئے کورس کو ریسٹارٹ کیا گیا تو کورس جو تھی چیف مارشلہ ایڈمنسٹریٹر کے اگینسٹ میں یا اس کے کوئی بھی اتھارٹی یا اس کا کوئی بھی پاور ہے یا کوئی بھی اس کا کام ہے اس کے خلاف کوئی بھی رٹ یا کوئی بھی رٹ مطلب کہ کچھ بھی ایک پیٹیشن کچھ بھی اس کے خلاف نہیں جا سکتی نہیں کہہ سکتی کون سپریم کورٹ یا ہائی کورس پرویجنل کانسٹیٹیوشن آرڈر کب پاس ہوا تھا ٹھیک ہے دوستو اب آ جاتے ہیں اس کے بعد پرویجنل کانسٹیٹیوشن آرڈر کے بعد جیسے ہی یہیہ خان پریزیڈنٹ بن جاتا ہے تو اس کے پاس جو بھی کچھ پاورس تھے ایوب خان والے پاورس جو ایوب خان کے دور میں ایوب خان کے پاس پاورس تھے آتھارٹی تھی وہ سب پاورس یا یا خان کے پاس آگئے کیونکہ جو کانسٹیٹیوشن تھا دوسرا آئین پاکستان کا اس میں سے کچھ جو بھی لاز تھے آرٹیکلز تھے اس کو پھر سے اسٹارٹ کیا گیا اکارڈنگ ٹو دہ پرویجنل کانسٹیٹیوشن آرڈر جو چار اپریل انیس سو انہتر کو پاس ہوا تھا اچھا اس کے بعد کچھ سائلنٹ فیچرز جو تھی سائلنٹ فیچرز کے بارے میں ڈسکس کریں یہ کس کی سائلنٹ فیچرز ہیں سائلنٹ فیچرز آف ایل ایف او ایل ایف او کا فل فرم کیا ہے لیگل فریم ورک آرڈر نائنٹین سیونٹی والا اچھا اس کی جو پہلی آؤٹ لائن ہے اس میں کہا گیا اچھا یہ آؤٹ لائن نہیں ہے یہ کچھ اور اس سے ریلیونٹ بات ہے یہ یا اناؤنسڈ سم کانسٹیٹیوشنل چینجز کانسٹیٹیوشنل چینجز آن ٹوینٹی ایٹ نومبر نائنٹین سکسٹی نائن کو اٹھاویس نومبر انیس سو انتر کو یہ یا خان نے اعلان کیا کہ کچھ آئینی تبدیلی کچھ آئینی ڈیولپمنٹ کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ کانسٹیٹیوشنل چینجز ملک میں لائی جائیں گی ٹھیک ہے دوستو کب اناؤنس کیا تھا ٹوینٹی ایٹ نومبر نائنٹین سکسٹی نائن کو اس کے علاوہ پوائنٹ نومبر اب ہم لفو کی سیلنٹ فیچر سے سٹارٹ کرتے پڑھیں گے پوائنٹ نومبر ون اکارڈنگ ٹو دے لیگل فریمورک آرڈر ایل ایف او واز اناؤنسڈ آن ٹوینٹی ایٹ مارچ نائنٹین سیونٹی اب یہ پہلے تو کہا گیا کچھ کانسٹیٹیوشنل کچھ چینجز لائی جائیں گی تو چینجز کون سی تھی یہ تھی چینجز لیگل فریمورک آرڈر کی ایل ایف او کی اب یہ چینجز کب اناؤنس کی گئی اٹھائیس مارچ انیس سو ستر کو اب اس کے بعد اس میں کیا کیا کہا گیا ایل ایف او میں لیگل فریمورک آرڈر میں کیا کیا کہا گیا سب سے پہلے الیکشنز ٹو نیشنل اسیمبلی آن فائیو آکٹوبر نائنٹین سیونٹی کو منعقد کی جائیں گی کہاں پر نیشنل اسیمبلی میں اس کے بعد الیکشنز ٹو پروینشل اسیمبلیز کب منعقد کی جائیں گی باویس آکٹوبر نائنٹین سیونٹی کو الیکشنز منعقد کی جائیں گی نیشنل اسیمبلی میں پانچ آکٹوبر انیس سو ستر کو پروینشل اسیمبلی میں باویس آکٹوبر انیس سو ستر کو اچھا اس کے بعد فنڈامینٹل رائٹس فنڈامینٹل رائٹس وڈ بی گارنٹیڈ جو بنیادی حقوق تھے وہ برقرار رکھے جائیں گے اس کو ختم نہیں کیا جائے گا اس کے بعد والی جو پوائنٹ تھی انڈپینڈنس آف جوڈیشری واد سیکیورڈ جو عدلیہ ہوگی اس کی جو آزادی ہوگی اس پر کوئی بھی بین وغیرہ نہیں ہوگا وہ بھی سیکیور اس کی آزادی کو بھی سیکیور کیا جائے گا اچھا اس کے بعد اسٹرکچر آف نیشنل اسیمبلی جو نیشنل اسیمبلی ہوگی اس کا اسٹرکچر کسا ہوگا اس میں جو میمبرز ہوں گے وہ کس طرح سے ہوں گے اس کا اسٹرکچر ہوگا میں نے ایک چارٹ بنایا ہے نیشنل اسیمبلی کا بھی پروینشل اسیمبلی کا بھی وہ اب ڈسکس کریں انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا ٹوٹل جو سیٹس تھی ٹوٹل تین سو تیرہ کتنی تھی تین سو تیرہ اس میں سے تیرہ سیٹس تھی ومین کے لیے اور تین سو میل کے لیے اچھا اب صوبے جو تھے پاکستان میں پہلے تو دو تھے ایسٹ اور ویسٹ ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان لیگل فریمورک آرڈر کے تحت جو ویسٹ پاکستان کے چھوٹے چھوٹے صوبے ملا کر ایک بڑا صوبہ بنایا گیا تھا جس کو ون یونٹ کہا جاتا تھا ایک صوبہ ویسٹ پاکستان اس کو اب ون یونٹ کو ختم کر لیا گیا تھا اب ویسٹ پاکستان ختم ہو گیا اکارڈنگ ٹو دا لیگل فریم ورک آرڈر پنجاب ایک الگ صوبہ بن گیا سندھ ایک الگ صوبہ بن گیا اور بلوچستان کیپی کے انڈیوی ایف پی یہ ایک الگ الگ صوبے بن گئے اب آ جاتے ہیں اب ٹوٹل کتنے صوبے ہو گئے پانچ صوبے ہو گئے اور اس کے علاوہ ٹرائبل ایریاز بھی تھے اچھا ان کی جو سیٹس تھیں ڈسٹریبیشن آف سیٹس ایسٹ پاکستان کو کتنی دی گئی ون ہنڈریڈ سکسٹی ٹو اس کے علاوہ سات سیٹس کس کی تھی ومین کے لیے پنجاب کو کتنی دی گئی ایٹی ٹو بیاسی اور فیمیل کے لیے تین سندھ کو کتنی سیٹس دی گئی نیشنل اسیمبلی میں ٹوینٹی سیون ایک فیمیل کے لیے اینڈیو ایف پی کو اٹھارہ ایک ومین کے لیے بلوچستان کو چار ایک فیمیل کے لیے ٹرائبل ایریاز کو ساتھ اس میں ومین کے لیے نہیں تھی اس کو اب ہم ٹوٹل کریں گے تو تین سو تیرہ سیٹس بن جائیں گی نیشنل اسیمبلی میں کتنی سیٹس رکھی گئیں تین سو تیرہ اقارڈنگ ٹو دا لیگل فریمورک آرڈر اس کے علاوہ اسٹرکچر آف پروونچل اسیمبلیز اب جو صوبائی اسیمبلیز تھی اس کا اسٹرکچر کس طرح سے تھا ایسٹ پاکستان ایسٹ پاکستان جو تھا اس کو کتنی سیٹس اس میں رکھی گئیں جو پروونچل صوبائی اسیمبلی تھی تین سو سیٹس اور دس جو تھی ایکسٹرا وہ ومین کے لیے اس کے علاوہ پنجاب میں ایک سو اسی شے سیٹس ومین کے لیے سندھ میں ساٹھ سیٹس میل کے لیے دو ومین کے لیے انڈیوی ایف پی میں چالیس میل کے لیے تو دو ومین کے لیے بلوچستان میں بیس کس کے لیے میل کے لیے تو ایک فی میل کے لیے ٹرائبل ایریا میں ٹرائبل ایریا اس جو تھے اس میں سے پروونچل اسیمبلی نہیں تھی کیونکہ وہ صوبہ نہیں تھا اچھا اس کے علاوہ جو نیشنل اسیمبلی اور پروونچل اسیمبلیز کو بنانے کے لیے کہا گیا اقارڈنگ ٹو دی لیگل فریمورک آرڈر اور اس کے علاوہ الیکشنز کے بارے میں کہا گیا الیکشنز کب منعقد کی جائیں گی ون یونٹ جیسا میں نے پہلے آپ کو بتایا ون یونٹ کو بھی ختم کر لیا گیا مطلب ویسٹ پاکستان اب ختم ہو گیا اب الگ الگ صوبے ہو گئے کب تک فرسٹ جولائی نائنٹین سیونٹی تک یہ ون یونٹ کو ختم کر لیا جائے گا اس کے علاوہ کانسٹیٹیوشن بل کانسٹیٹیوشن بل وڈ بی میڈ بائی نیشنل اسیمبلی جو نیشنل اسیمبلی تھی اس کو ایک کام دیا گیا وہ کیا ایک بل اس کو بنانا ہوگا ایک سو بیس دنوں میں کتنے دنوں میں ایک سو بیس دنوں میں وہ کس کا بل ہوگا کس مقصد کے لیے بل ہوگا وہ ہوگا کانسٹیٹیوشن بل جو آنے والا آئین ہوگا کانسٹیٹیوشن ہوگا اس کے لیے ایک بل بنایا جائے گا کون بنائے گی نیشنل اسیمبلی کتنے دنوں میں ایک سو بیس دنوں میں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جسٹس عبدالستار سپریم کورٹ کا جج تھا اس کو اپوائنٹ کیا گیا ایز ای چیف الیکشن کمشنر دوستو اس کے بعد جو جنرل الیکشنز ہوتی ہیں نائنٹین سیونٹی سات ڈیسمبر کو وہ ہوتی ہیں اور اس کے بعد جو پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی ڈائریکٹ الیکشنز تھی اس کے بعد ڈیموکریسی سٹارٹ ہو جاتی ہے اور جو آرمی کی حکومت ہے مارشلہ کو ختم کیا جاتا ہے اس کے بعد یہ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے یہ تھا ہمارا لیگل فریمورک آرڈر اس میں کیا کیا کہا گیا تھا اور اس کے علاوہ ایک اور بات بھی بتا دوں جیسے ہی ون یونٹ کو ختم کر لیا گیا تو پنجاب اینڈیو ایف پی کے لیے الگ 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 کورس بنائی گئی اور اس کے علاوہ سندھ اور بلوچستان کے لیے بھی الگ الگ ہائی کورس بنائی گئی تھی ٹھیک ہے دوستو اور اسٹ پاکستان تو ویسے ہی ایک صوبہ تھا اسٹ بنگال جو تھا ٹھیک ہے دوستو تو انشاءاللہ یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا لیگل فریمورک آرڈر انیس سو ستر میں انیس سو ستر یا یا خان نے یہ انٹروڈیوز کیا تھا ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں جنرل لیکشنز کے بارے میں بات کریں گے تھینکیو ٹیک کیر اللہ حافظ موسیقی